دوستو آپ کے پاس کون سے رنگ کا پورچولا کا پلانٹ ہے اور آپ میں سے کون اس کی کٹنگ لگانا چاہتا ہے کمنٹ کر کے بتائیے کہ جرور نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سواگت ہے آپ کا گارڈنگ انپورٹ یوٹیوب چینل پر اور آج کی اس ویڈیو پر دوستو یہاں آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور یہاں آپ کو نئے ہیں اس ویڈیو پر تو آپ بھی گارڈنگ انپورٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی جھوٹ دبائیے گا تاکہ میرے آنے والے سبھی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں اور آپ بھی ان ویڈیوز کو دیکھ کر گارڈنگ میں کچھ نیا نیا سیکھ سکیں تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں میرا یہ پورچولا کا پلانٹ جو ہے کتنا گھنا ہے کتنا ہرہ بھرہ ہے لیکن ابھی کرنٹ سمائے میں چار پانہ دنوں سے کافی عدیق بارش ہو رہی ہے اور موسم بھی کافی خراب رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ آور وارٹنگ ہو رہی ہے میرے ان پورچولا کا پلانٹ میں اور اس کی وجہ سے ہی میرے ان پورچولا کا پلانٹ کی جو ٹپ ہے ہلکی پیلی ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اس پورچولا کا پلانٹ میں کافی عدیق اینٹریٹی میں کلیاں بنی ہوئی ہے اور دھیروں کی سنکھیں میں فول بھی کھلے ہوئے ہیں اور دوستو آج سے دس دن پہلے جب میں نے اس میں فرٹی لائجر ایڈ کیا تھا خاد ایڈ کی تھی اس سمیں آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں پلانٹ کی گروت کچھ زیادہ نہیں اور کلیاں بھی کم ہیں اور فلاورز بھی بہت کم کھلے ہوئے ہیں لیکن ابھی اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پورچولا کا پلانٹ کی گروت جو ہے دس دن میں کافی زیادہ ہو گئی ہے اور جو ہے کلیاں بھی کافی اچھے سے بن گئی ہیں اور دھیرو کی سنکہ میں فول کھیل رہے ہیں اور یہ دی دوستو آپ بھی اسی طرح سے اپنے پورچولا کا پلانٹ کو گھنا بنانا چاہتے ہیں ادھیک سیدھیک کلیوں کے ساتھ دھیرو فول کھیلانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھئے گا میں جو بھی اپنے اس پلانٹ کو فائلٹی لائجر دیتا ہوں خاد دیتا ہوں جو بھی کیر کرتا ہوں سبھی کی سبھی جو ہے انفرمیشن میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو دوستو سب سے پہلی اگر میں کیر ٹپس کی بات کروں فائلٹی لائجر کی بات ہم بعد میں کریں گے تو آپ جو ہیں اس پورچولا کا پلانٹ کو زیادہ گہرائی والے پورٹ میں مت لگائیے زیادہ زیادہ پانچ انچ کی گہرائی والے پورٹ میں لگائیے یہ جو پورٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ساڑھے چار سے پانچ انچ کی گہرائی کا پورٹ ہے مٹی کا پورٹ ہے اس سے زیادہ گہرائی کا یہ پورٹ بلکل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ دوستو جب فلاور بٹس بلوم ہو چکے ہوں سوک جائیں تب آپ پنچنگ کر دیجئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے ٹپ پنچ کی ہوئی ہے پنچنگ کرنے سے دوستو جو ہے کافی ادھیک نیو شوٹس نکلتی ہیں اور پلانٹ جو ہے نورملی کافی زیادہ بوشی ہو جاتا ہے اور دوستو میں نے اپنے سپورٹ کو جو ہے گرو بیک کے اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ جو اس کی سٹیم ہے پورٹ چولکا کہ اچھے سے نیچے تک لٹکیں اور جو ہے اچھے سے جب لٹکیں گی تو کافی گھنا لگے گا اور کافی آکرشت بھی لگے گا تو میں نے جو ہے اس لئے اس کو گرو بیک کے اوپر رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ جو ہیں اس پورٹ چولکا پلانٹ کو دن بھر دھوب والی جگہ پر رکھئے اچھی کوئنٹیٹی میں فلاورنگ کے لیے لیکن دوستو جب ہم دن بھر کی دھوب والی جگہ پر رکھتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو فلاورز ہیں پورٹ چولکا کے بہت دن میں دو سے دھائی گھنٹے تک ہی کھل پاتے ہیں تیز دھوب کی وجہ سے لیکن جب تمپریچر چالیس کے پار ہو جائے پینتیس کے پار ہو جائے تو اس سمیہ آپ جو ہیں دوپیر کی تیز دھوب سے پورٹ چولکا پلانٹ کو بچا کر چھائیدار ستان پر اور پھر گرین نیٹ کے نیچے انڈاریکٹ سن لائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جب دوستو رینی سیزن شروع ہو جائے مونسون شروع ہو جائے تو اس سمیہ آپ جو ہیں دن بھر کی دھوپ آتی ہو ایسی جگہ پر ہی رکھئے تو زیادہ بہتر ہوگا یا پھر آپ جو ہیں کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ آتی ہو صبح کے سمیہ کی اس ستان پر اس پورٹ چولکا پلانٹ کو رکھئے تب بھی یہ پلانٹ جو آپ یہ اچھے سے گروت اور فلاویں کرتے رہتا ہے اس کے لئے دوستو پورٹ چولکا پلانٹ میں پانی آپ بس اتنا ہی دیجئے کہ ہلکا مہسچر جو ہمیشہ بنا رہے اور وارٹنگ نہیں کیجئے کم وارٹنگ بھی نہیں کیجئے ابھی کرنٹ سمیہ جو ہے بارش وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے اور وارٹنگ ہو رہی ہے تو آپ دیکھ ساتے میری سپورٹ چولکا پلانٹ کی جو ٹپ ہیں وہ ہلکی پیلی ہو رہی ہیں اور دوستو آپ کے یہ کچھ سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھے گا جرور آپ کو ریپلائی دوں گا لیکن آپ جو ہیں وہ سوال مت پوچھے گا جس کا جواب ویڈیو میں ہی ہو اگر ویڈیو میں جس کا جواب ہوگا تو اس کا ریپلائی ہے میں آپ کو جھو نہیں دوں گا تو اب بات کرتے ہیں دوستو اچھی فلاورنگ کے لیے میں کیا خات جھو ہوں اپنی سپورٹ چولکا پلانٹ میں ڈالتا ہوں تو دوستو آج سے دس دن پہلے جو میں نے خات دی تھی وہ یہ ہے مسٹڈ کے سرسوں کی کھلی یہ دوستو اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ خات ہے اس میں ایٹو جیٹ سبھی نیوٹرنٹس رہتے ہیں میکرو نیوٹرنٹس بھی اور مائکرو نیوٹرنٹس بھی تو آپ نے مسٹڈ کے سرسوں کی کھلی کا اتنا ٹکڑا لینا ہے چار سے پانچ گرام مسٹڈ کے لینا ہے اور اس ٹکڑے کو آپ نے جو ہے تین سو سے چار سو ایمل پانی میں آدھا گھنٹے کے لیے پھر پچیس منٹ کے لیے کسی چھائیدار ستھان پر بھگو کر رکھ دینا ہے پانی میں اس کے بعد ہم اسے جو ہے ترنت ہی اپنے پورچولا کا پلانٹ میں ایڈ کر دیں گے تو دوستو لگو پچیس منٹ کا سمیں ہو چکا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو مسٹڈ کےک ہے وہ فول گئی اور پانی کا جو کلر ہے وہ پوری طرح سے ییلو ہو گیا ہے چینج ہو گیا ہے تو ابھی ہم اسے چھان لیں گے چھان کر ہی ہم نے اسے اپنے پورچولا کا پلانٹ میں ایڈ کرنا ہے لیکن دوستو آپ چاہو تو اس میں اور پانی ایڈ کر سکتے ہیں اتنا پانی جتنا پانی آپ اپنے ایک پورٹ میں ڈالتے ہیں لیکن میں اتنا ہی رکھوں گا اس کا ریجن یہ ہے کہ مٹی جو ہے بارش کی وجہ سے پہلے ہی گیلی ہے اور آج جو ہے دھوپ بھی نکلی ہے تو دھوپ میں ہی ہم نے کوئی بھی کھا دینی ہوتی ہے تو وہ دھوپ میں ہی دینی ہے اور دوستو ریپیٹ یوز کی بات کریں تو آپ جو ہیں دس سے بارہ دن میں پھر سے ایک بار ڈال سکتے ہیں یا پھر سے ایک سبتہ کے بعد بھی ایڈ کر سکتے ہیں اتنی ہی ماترہ میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اگر یہ دی ویڈیو پسند آیا تو لائک جوڑ کریں شیئر کریں ساتھ میں نئے تو چینل کوئی بھی جوڑ سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے تھانکس فور واشنگ